قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمْعُونَ اور پھر ایسے سے ایسے جاتی ہیں اللہ کو اس عورت کے قدم اتنے پیارے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آج کیا قیامت تک حج کا حصہ بنا دیا عمرے کا حصہ بنا دیا مردوں کو اس ایک عورت کے قدموں پر چلا دیا کیوں کہ وہ بھار توڑ اللہ کے راستے میں تھی اور لکھ لیجئے ایک جملہ ہر ایک کو سفار مروہ کی صحیح نصیب نہیں ہوتی فرض بھی نہیں ہے ہر ایک نہیں جا سکتا حج اور عمرے میں بٹ عملی زندگی کی بھاگ دوڑ ہے اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ یہ ہے سفار مروہ اپنی اپنی جگہ پہ بھاگ بھاگ کے نکیاں کریں سستی چھوڑ کے آنر سمجھ کے دل کی خوشی سے مسکراتے چہروں کے ساتھ اگر آج آپ اللہ کے راستوں پہ بھاگ گئیں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانت اللہ آپ کے لیے یہ راستے بنا دے گا جس کا آپ کو مجھے اندازہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ عورت کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے عورت کے اندر بہت سٹیمنٹ ہے اللہ نے ایک عورت کو وہ کچھ دے دیا جو شاید کسی مرد کو بھی نہ ملاؤ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کی عورت بھی یہی صبر کرے بی بی حاجرہ کا صبر اللہ کے دین کو بچانے کے لیے تھا اللہ تعالیٰ نے اس رئی کو منطق و خراج تحسین پیش کر دیا لیکن آج کی عورت سست ہو گئی آج اس کا اپنے بچے کی ہر بھوکر پیاس کی فکر ہے نہیں فکر یا کم فکر تو دین کی کم فکر ہے کھانا نہ کھائے ایک وقت میرا بچہ پھر دیکھئے میرے موٹے موٹے آنسوں نکلتے ہیں نہ پڑے میرا بچہ ایک وقت کی نماز پھر دل پہ کیا بیٹی ہے اصف میں آج کی ماں کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ایمان کے راستے میں مشکلات نہ آئیں آجائیں تو اللہ تعالیٰ صبر دے اور یاد رکھی ایمان والے پہ مشکل ڈالتا بھی اللہ اور مشکل ڈال کے ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کے دل پہ جیسے ماں بچے کو انجیکشن لگواتی ہے پھر اس کو پیار وار سے گود میں سمٹ لیتی ہے ہائے میرا بچہ ججھے سوئی چپنے والی ہے اللہ بھی آپ کو ایسے تھام لیتا ہے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتی وہ مشکل لیکن پھر بھی ان سب کے بعد جہاں مشکل آ جائے تو نفس کو شیٹر نہیں کرنا پونی پٹکنے بس یہ کہیے کہ انہا للہ و انہا الیہ راجیون